بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنت سے کیوں آیا اور کس لیے آیا یہودیوں کی لڑکی کی شادی تھی اور ان کی شادی پر جانے کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے لباس بجوایا اور وہ لباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں آیا ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئی کہنے لگی یا رسول اللہ ہماری شادی ہے اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بیجیں گے تو ہم بہت بہش ہوں گی اور بہت فہر محسوس کریں گی کہ پیارے محمد کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے عورتوں کا مقصد تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانا وہ یہودیوں کی عورتیں ان کے پاس بہت ہی حبصورت لباس تھے شادی میں پہننے کے لیے اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اتنے حبصورت لباس پہن کر دعوت میں شرکت کریں گی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے گی اور اس کا مزاق اڑائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے ان عورتوں کا یہ مقصد تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس لیے آئی ہیں اور دعوت کیوں دے رہی ہیں پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر بیجیں گے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی گفتگو سن رہی تھی جیسے ہی ازان کی آواز آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے پیارے رب یا رب العالمین مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی شوک نہیں میں جیسی ہوں خوش ہوں لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی یا رب العالمین اپنی رحمت اس طرح کرم کر دو کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہموش تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا رب ان کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلائیا اور کہا اے جبرائیل جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا میں اندر آ جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اندر آ جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت ہی عدب و احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت سے لباس بجوایا ہے اس حوبصورت لباس کو پہن کر وہ دعوت میں شرکت کریں اللہ پاک کی یہی رضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلائیا اور کہا اے بیٹی فاطمہ آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے اس لباس کو پہن کر آپ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں یہودیوں نے شادی رکھی تو ان کی عورتیں بہت ہی حبصورت لباس میں اپنے اپنے گرور و تکبر میں تھی ہر عورت میں ایک سے ایک بڑھ کر لباس پہننا ہوا تھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں تو ان کو نیچہ دکھائیں جیسے ہی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیوں کی دعوت میں تشریف لائی تو ان کا لباس دیکھ کر وہ ساری کی ساری حیران رہ گئی ان کا لباس اس قدر حبصورت بنا ہوا تھا کہ پوری محفل میں ان کے لباس کی طرح کا کوئی لباس نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر تھی دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حبصورت لباس میں کھو گئی ایسا لباس جو ان کے سوچو حیال میں بھی نہیں تھا وہ پاس آ کر کہنے لگی اے فاطمہ یہ اتنا حبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے عورت نے بولی تمہارے ابو جان نے یہ اتنا حبصورت لباس کہاں سے لیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ میرے ابو جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں عورتیں بولی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لباس دیا ہے اور اللہ تعالی نے یہ لباس میرے لیے جنت سے بجوایا ہے وہ عورتیں ہاتھ لگا کر پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگی کہ اتنا حبصورت لباس تو بزار میں بھی نہیں بکتا یہودیوں کی دلھن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ عورتیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور ان سب نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی یہ ہے ہمارے نبی کی شان اور یہ تھی ہمارے نبی کی بیٹی کی شان اور یہ تھی اللہ کے محبوب کی شان جن سے فرشتے بھی اجازت لے کر اندر داہل ہوا کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی